کراچی کو کچھرے سے صاف کرنا یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے یہ ٹارگیٹ باؤنڈ ہے جتنی دیدری جگہ کچھرا پڑا رہے گا ہم صفائی کرتے رہیں گے شکر گزار یہ ہے کہ بیریہ ٹاؤن کی جو ٹیم ہے وہ بھی اپنے ڈمپرز اور ساری چیزیں لے آئیے ملک صاحب سے بھی آتے بھی بات ہوئی تھی میرے ساتھ اسامہ بھائی ساتھ تھے گاڑی میں اور آفتاب سے تھی کی تو ہم تینوں ساتھ آ رہے تھے ان کا فون بھی آیا ان کی بھی مشینیں آگئی ہیں میں ڈسٹرک کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی ڈسٹرک صاحب ریحان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں انہوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے اٹھانے کا میرا صرف کہنے کا مقصد میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کام ہمارا ون پوئنٹ ایجنڈا ہے سب کا سب کا ون پوئنٹ ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ڈسٹرک گراچی کے ہر ڈسٹرک سے صفائی کی جائے کچھرے کو اٹھائے جائے ہم اٹھا کے دکھائیں گے تاکہ پتہ چلے گا کہ شہر صاف ہو سکتا ہے اور کیپیبلیٹی ہے میں نے ابھی یہ خط لکھا ہے ناصر حسین شاہ صاحب کو جو کہ بلدیاتی جو کہ لوکل پوٹیز کے منسٹر ہیں پانچ پوئنٹ میں نے اس خط میں میں نے میڈیا میں ریلیز بھی کر دیا ہے ٹویٹ کر دیا ہے میں نے جی ان سے پانچ پوئنٹ درخواست کی ہے کہ وہ ہماری اس مہم میں ان کا شکریہ دا بھی کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جی پانچ ہمیں بتا دیں یہ پانچ پوئنٹ کے جواب دیتے ہیں پوئنٹ نمبر ایک یہ ہے پوئنٹ نمبر ایک یہ ہے کہ جو کیونکہ جو جیٹی ایس ہوتا ہے گاربیج ٹرانزیٹ سٹیشن جیسے کہتے ہیں گاربیج ٹرانسفر سٹیشن گاربیج جیٹی ایس سے لے کے جانا لینڈ فل تک ذمہ داری ہے سندھ سولیڈ بیس مینجمنٹ کی ان کی نہیں ہے ان کی ہوتی تو ہم ان سے لڑتے ہیں ان کی نہیں ہے یہ تو ساتھ ہیں تو آپ ہمیں لکھ کے اوفیشلی آئیڈنٹیفائی کر کے بتا دیں کہ بھائی کون کون سی جیٹی ایس سائٹس ہیں جہاں پہ ہم کثرا ڈال سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ایک وزیر ہیں وہ جو پہلے جن کو اٹھا دیا گیا ہے کیونکہ شاید وہ کام نہیں کر رہے تھے ان کو اٹھا دیا گیا ہے وہ بار بار ٹویٹیں کر رہے ہیں انٹی سی دی کہ یہاں ڈال دیا وہاں ڈال دیا بھائی ایس سائٹس آپ کی ایڈنٹیفائی کی بھی ہیں اب آپ ہمیں لکھ کے دیتے ہیں کہ کون سی سائٹ ہے اور اس سائٹ میں کتنا میٹرک ٹرین ہم ڈال سکتے ہیں نمبر ایک دوسری میں نے ان سے درخواست یہ کی ہے کہ جتنی اوفیشل کچھرا کنڈیاں ہیں ڈیزگنیٹڈ کچھرا کنڈیاں کہ بھائی یہ کچھرا کنڈی ہے وہ بھی آپ بتا دیں کہ بھائی یہ کچھرا کنڈی ہے اور جو یہ کچھرا کنڈی کے اندر کے علاوہ جو ڈالے گا وہ الیگل ہے یہ کچھرا کنڈی ہے تیسری چیز میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ شہر کے اندر سیکشن ون فورٹی فور امپوس کیا جائے اور سیکشن ون فورٹی فور امپوس کر کے جو کچھرا یا کوئی نالے میں ڈالے یا کوئی کچھرا کنڈی کے باہر ڈالے یا کوئی کئی اور ڈالے جو آپ کی جو آپ کی ڈیزگنیٹڈ جی ٹی ایس نہیں ہے اس کے اوپر آپ اس کے اوپر آپ فائن لگائیں بڑا ہیوی چوتھی چیز میں نے ان سے ترخواست کی ہے کہ آہ کیا آپ میں نے چوتھا کیا ہے ہاں نالوں کا تو کہہ دیا نا اور نہیں ابھی چار ہوئی ہے نا اب میں لکھ دیتا ہوں بیار ہاں نہیں نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی ایتنا ٹینشن نہیں ہے ہم میں بزرگ کو ہو گیا ہوں آپ سے بھی زیادہ بزرگ ہو گیا آپ کو گبر کر رہا ہوں گبراتیں کیوں ہیں اچھا جی بھولنا جاؤنا ہاں بڑی امپورٹنٹ ہے جتنی سوسائٹیز ہیں اس شہر میں ریجسٹرڈ میر صاحب یہ زندگی آسان ہو جائے گی آپ کی اور میری دونوں کی اور ڈسٹرک کی یہ ڈی ایم سیز کی جتنی سوسائٹیز ہیں اور جتنے کنٹونمنٹ ہیں کنٹونمنٹ اور سوسائٹیز ان سے ان کو آپ انسٹرٹ کریں کہ وہ جو کچھرا اٹھاتے ہیں وہ ڈائریک لینڈفیل سائٹ میں لے کے جائیں وہ ادھر ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں ان کے پاس وہ پیسے بھی لیتے ہیں وہ کچھرا ڈائریک لینڈفیل سائٹ میں لے کے جائیں تاکہ یہ جی ٹی ایس کی اوپر تھوڑا سا وزن کم پڑے کیونکہ بہت کچھرا ادھر آ رہا ہے تو یہ ہم نے ان سے ترخواست لکھے بھیجی آپ کو میں نے میڈیا میں بھیج دیا ہے وہ خط تو یہ جلدی جلدی وہ بتاتے ہیں کل رات کو بھی ہم نے ان سے ترخواست کی تھی آہ گورنر صاحب کے تروں سی ایم صاحب سے آج میں نے لکھ کے جو کہ کنسرنڈ منسٹر ہیں آہ ناصر حسین شاہ صاحب ان سے ترخواست کر دی ہے اس سے زندگی آسان ہو جائے گی یہ بتائیے صاحب یہ بتائیں آپ میر کراچی میر کراچی کا کہنا ہے کہ آپ زیادہ کراچی آپ کو یہ سابق وزیر جو ہے ٹوٹ کر کے کیوں چھڑڑا اور میر صاحب یہ آٹھ دس کروڑ سے کام نہیں ہوگا اربو روپے چاہیے آپ صدا قرار دینا چاہیے تھا آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور کیا یہ جو بات کہہ رہے ہیں میں سو فیصد ان کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑا ہوں میں بھائی ان کی مدد کرنے آیا ہوں اس لیے آیا ہوں ان کے خط پہ آیا ہوں یہ بالکل کراچی کا جو حال ہے جو کراچی کا انفرسٹرکچر ہے جو کراچی کا پانی کا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے گاربیج کا مسئلہ ہے بجلی کا جو مسئلہ ہے کراچی کو ہنڈیڈ پرسن کراچی پہ مرجنسی ڈیکلیئر کرنی پڑے گی اور یہ بہت سارے پیسے جو ہی ہیں ہم تو اپنی مدد آپ جاتا کر سکتے ہیں کریں گے اور ما شاء اللہ لوگ ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں ایک ہیس بڑی اچھی ہوئی ہے کہ اس لیٹس کلین کراچی مہم سے جو کہ مہر صاحب کی اور ہم نے ساتھ شروع کی ہے فیڈل گورنمنٹ اور مہر نے صبحی حکومت بھی آ گئی ہے انہوں نے بھی کوئی بلو جیکٹ اور کوئی شروع کیا ہے میں شکر گزار ہوں مراد علی شاہ صاحب کا کہ وہ بھی کریں اب جو آپ سولیڈ ویس مینکڈ انہی کے انڈر ہے تو کریں اچھی بات ہے ہم تو چاہتے ہیں نہ یا کوئی کسی پارٹی کے بنیاد پہ نہیں کراچی کے شہر کے بنیاد پہ یہ کام جلدی جلدی فارق کیا جائے کچھرا اٹھا ہے زیدی صاحب یہ بتا دیے گا یہ بتا دیگا کہ یہ صفائی مہم جو ہے کراچی کی کس جسٹک میں اس وقت چلی ہے کون کون سی جسٹک میں نمبر وائس کب جائے گی لوگ منتظر ان کے علاقوں میں صفائی ہو سیکنٹ پہ اٹھا دیگا وفا کی حکومت جب بنی تھی اس جو آپ جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ کہاں کہاں مہم ہو رہی ہے دیکھیں مہم جو ہے وہ چھے کے چھے ڈسٹرکس میں ہو رہی ہے لیکن یہ کوئی ایک دن کا تو نہیں ہے یہ کچھرا پڑا ہوا مطلب یہ وہ والی بات ہے یہ میں مثال دیتا ہوں کیونکہ کرکٹ کے سوکین ہے سب پاکستان میں سب سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر سو رن یا دیڑھ سو رن کر کے میچ اتا کے آئے اور اس کا ٹیم میٹ اس کو بولے یار اتنے پانچ بھی بال پر چھکا نہیں مارا تھا وہ بھائی جو کیا تھا اس کا تو کر لو نا تو یہ افکورس یہ آپ پیسے چلے چلیں یہ تو مین روڈ ہے آپ گلیوں میں چلے چلے آپ سب سے زیادہ پانی کہاں کھڑا ہوا تھا اس بارش میں سب سے زیادہ پانی کھڑا ہوا تھا کیونکہ وہ ہائی ٹائٹ بھی ہے اور نالے بھی صاف نہیں تھے تو پانی تو وہاں کھڑا ہوا تھا سو دیکھیں جو جو حصہ کراچی کے اندر آتا سب جگہ یہ مہم چل رہی ہے جہاں تک آپ نے بات کی دیکھیں وہ یہ جو یہ جو کیمپین ہے اور جو میر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی تھی فیڈل گورنمنٹ سے اور میں فیڈل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ فیڈل گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ فاروق نسیم بھائی بھی ہیں اور خالد مقبول بھائی بھی ہیں ہم سارے جو کراچی کے جو بھی منسٹرز ہیں ہم سارے یہی بات کرتے ہیں کہ یہ کراچی اس کی ایک فریم ورک بن رہا ہے فریم ورک بنے بغیر وہ ان کے بھی گھلے پڑے گی بعد میں فیڈل گورنمنٹ کے بھی گھلے پڑے گی جب تک ایک فریم ورک تہہ ہو جائے اس کے بعد پھر ایک پلان سے چلیں گے یہ تو ایک امرجنسی میں کیا تھا نا کبھی بچے کبھی جل کے مر رہے ہیں کوئی گھر میں گر رہا ہے گھروں کے لوگوں میں گھروں کے لوگوں کے گھر میں پانی آ رہا ہے یہ تو ایک امرجنسی میجر تھا اور مہر صاحب کے خط پہ ہی بھی لکھاتا ہے امرجنسی تو ہم آ گئے ہیں تو مہر صاحب کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں ہر ڈسٹرک میں ڈسٹرک کے جو جو یو سی کے اور ڈسٹرک کے جو ایلیکٹڈ نمائندے ہیں جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں سب مل کے بتا رہے ہیں کان کان کرنا ہے اور یہ چھوٹی موٹی لک مکیاں چلتی رہتی ہیں اچھا ہوتا ہے اگر یہ نہ ہوتی تو اتنے سارے آئے رہے ہوتے ہیں اسی ہوئی تو سب آ گئے ہیں سیدی صاحب آپ کی صفائی کا پہلا حصہ ہی ابھی تک چل رہا ہے نالے صاحب ہو رہے ہیں کچھرا اٹھایا جا رہا ہے تو یہ کب تک کوشش کریں گے جب تک نالا صاحب نہ ہو دیکھیں صفائی کے ون بی ون سی ون بی ون سی ہے اور جو ایف ڈبلو کی زبان میں ون الفا ون براو ون چارلی یہ میں نے بھی سیکھ لیا میں سیکھ رہا ہوں ایسا آپ بھی سیکھ لیا کام آئے گا ون براو ون چارلی میں بھی سیکھ رہا ہوں ون الفا جو تھا وہ یہ تھا کہ جو پانچ بڑے نالے تھے جو کجر نالا محمود آباد نالا اورنگی نالا اپنا نہر خیام اور جو پانچ چھ چھوٹے فیڈر نالے تھے اس کو ذرا وارٹر فلو کر دیں اور یہاں خرشید بھائی نے ایک ٹی وی کے اوپر پروگرام بھی کیا کلپ بھی کیا کہ کبھی انہوں نے اپنی اپنی صحافی پوری زندگی میں اس نالے کو بہتے نہیں دیکھا تھا یہ آپ نے کہا سر یہ آپ کے الفاظ ہیں پچھلے سال یہی مجھے بھی کہتا ہے یا آپ ان کو بھی کہتا ہے تو آپ کی زندگی بڑی چھوٹے ہیں اچھا انہوں نے یہ کہا تھا تو وہ بہا رہا تھا الحمدللہ وہ جو کر سکتے تھے وہ کیا اس کا گر گیا چینل فائیڈ اچھا جی اب ون بھی جو ہے ون براوو اس میں جو کچھرا نکال کے سائٹوں میں رکھا تھا اس کو اٹھا کے اور باقی جو جو جی ٹی اے سائٹ سے وہاں سے کچھرا اٹھا کے آہ 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 بانٹ ٹرانسفر کرنا ہے آہ لینڈ فیڈ سائٹ میں ہم نے درخواست کی تھی سندھ حکومت سے کہ وہ خود کر لیں لینڈ فیڈ سائٹ میں لیکن انہوں نہیں کر رہے تو اب ہم نے ہمیں ہم شکر گزار ہیں بہریہ ٹاؤن کے کہ انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے تو ان کی بھی مشینری آگئی ہے میں ملک ریاض صاحب کا شکر گزار ہوں اور ون سی ون چارلی یہ ہے کہ ایسی دکھاؤں پہ جو جو کچھرا پڑا ہوا ہے وہ بھی ہم اٹھا کے سارا لے جائیں گے ہم شہر صاف کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ فکر نہ کریں بہت مہربان